اسلام علیکم عزیز طلب و طالبات سر عبدالسطال خان اس یوٹیوب چینل میں آپ تمام کا استقبال ہے نائنٹ وردو یہ کوششن آنسر ہے سبق نمبر آنٹ سیر پہلے درویش کی چلے شروعات کرتے ہیں سبق کا مطالع کر کے ویب خاکہ مکمل کیجئے سیر پہلے درویش کی کہے کے بارے میں ہے یہ پیش آنے والے واقعات کے بارے میں ہے اس کے مطالع معلومات ہیں اس کا مشاہدہ اور تجزیہ ہے اور اس کے علاوہ انجام بھی بیان کیا گیا ہے الفاظ اور معنی کی صحیح جوڑیاں لگائیے گماشتے پھانکڑے مصاحب بہلیے خاص بردار ثابت خانی اس کے جواب ہے گماشتے دلال پھانکڑے لفنگے بدماش مصاحب ہمیشہ ساتھ رہنے والے بہلیے تیر کمال لے کر چلنے والے ملازم خاص بردار بندوق اٹھا کر چلنے والے ملازم ثابت خانہ ہتھیار سے لے سپاہی درشہ زیل محاورے کو اپنے جملوں میں استعمال کیجئے آنکھیں کھل جانا پافانا کرنا دانت کاٹی کو روٹی کھانا کافور ہو جانا تاب نہ لانا خود کو پہلا درویش تصور کر کے داستان کا یہ حصہ ہمارے زمانے بولی جانے والی زبان میں مختصرا بیان کیجئے خدا موزی کا سوال ہے پہلا ہے آنکھیں کھل جانا ہوشیار ہونا غفلت کا جاتا رہنا عیش و نشات میں ڈوبے اسلم کی جلد ہی آنکھیں کھل گئی ورنہ اس کی ساری ہی دولت تباہ ہو جاتی وفا نہ کرنا ساتھ نہ دینا خسمت نے بلے باز کے ساتھ وفا نہ کی اور وہ 99 رنوں پر آؤٹ ہو گیا تیسرا دانت کاٹی روٹی کھانا گہری دوستی ہونا مصبت کے دنوں میں وہ بھی ساتھ چھوڑ جاتے ہیں جو دانت کاٹی روٹی کھاتے تھے چوتھا کافر ہو جانا غائب ہو جانا ساتھ چھوڑ کر چلے جانا دولت ساتھ ہوتی ہے تو دور نزدیک کے رشتہ دار بھی ساتھ ہوتے ہیں اور وہ چھن جائے تو خریبی بھی کافر ہو جاتی ہیں پانچوہ تاب نہ لانا برداشت نہ کرنا ایک شخص حادثے میں زخموں کی تاب نہ لاکر چل بسا در جزال جملے کہنے والوں کے نام لکھئے اب باپ کی جگہ تم سردار ہوئے اپنے کاروبار لین دین سے ہوشیار رہو دوسرا کوٹھے نقد و جنس کی اپنی نظر مبارک سے دیکھ لیجئے تیسرا غرض آدمی کا شیطان آدمی ہے ہر دم کے کہنے کے کہنے سننے سے اپنا بھی مزاج بہ گیا چانت ہوا چوتھا اے بیرن تو میری آنکھوں کی پتلی اور ماں باپ کی موئی مٹی کی نشانی ہے نیچے دیئے جملوں کے خط کشید الفاظ کا استعمال ابھی اگلے سوال میں دیکھیں گے پہلے کا جواب ہے چہلوم کے شرکا نے کہا دوسرا گماشتے کاروباری لوگ اور ناوکر چاکروں نے کہا تیسرا پہلا درویش چوتھا پہلے درویش کی بہن ان کے جگہ مناسب لفظ کا انتخاب کر کے جملے دوبارہ اس طرح لکھئے کہ ان کا مفہوم تبدیل نہ ہو مجھے فقیر نے بڑے چاہا وہ چوز سے ماں باپ کے سائے میں پرورش پائی دوسرا مال مفت دلے بے رحم اس در خرچی کے آگے اگر گنج خارون کا ہو تو بھی وفا نہ کرنا نہ وفا نہ کرتا تیسرا اے بیرن تو میری آنکھوں کی پتلی اور ماں باپ کی موئی مٹی کی نشانی ہے چوتھا خدا کے توقع پر بھروسہ کر کے دو منزل کی ایک منزل کرتا ہوا دمشق کے پاس جہاں پہنچا پہلے کا جواب ہے مجھے فقیر نے بڑے لارڈ پیار سے ماں باپ کے سائے میں پرورش پائی دوسرا مال مفت دلے بے رحم اس فضل خرچی کے آگے اگر گنج خارون کا ہوتا تو بھی وفا نہ کرتا تیسرا اے بھائی تو میری آنکھوں کی پتلی اور ماں باپ کی موئی مٹی کی نشانی ہے چوتھا خدا کے توقع پر بھروسہ کر کے وہ تیز رفتاری سے دمشق کے پاس جا پہنچا اگلا سوال ہے ہدایت کے مطابق عمل کیجئے سبق میں بہن کے لئے دو الگ الگ الفاظ استعمال ہوئے ہیں انہیں لکھئے دوسرا خضا الہی کو اپنے جملوں میں استعمال کیجئے تیسرا آدمی کا شیطان آدمی ہے اس کہاوت کا مفہوم واضح کیجئے چوتھا پہلے درویش کی سبق سے پانچ محاورے تلاش کر کے لکھئے پانچ واضح نوشت خوان سے خاتیت جمع کر لی جملے کا مطلب لکھئے چھٹا تیرے آنے سے میرا کلیجہ تھنڈا ہوا جب تجھے دیکھتی ہوں باغ باغ ہوتی ہوں اس جملے سے محاورے تلاش کر کے لکھئے پہلے کا جواب ہے ہمشیرہ بان جائی دوسرے کا خضا الہی اللہ کی مرضی کائنات میں خضا الہی کے بغیر ایک پتہ بھی حرکت نہیں کر سکتا تیسرا ہے آدمی کا شیطان آدمی ہے اس کہاوت کا مطلب ہے آدمی ہی آدمی کو بہکاتا ہے گمراہ کرتا ہے چوتھا آنکھیں کھل جانا صحبت رہنا وفا نہ کرنا خاطر رکھنا نحال کرنا گھر سینا توازے کرنا پانچ و سوال ہے درویش نے اپنی بہن کے تعاون سے تجارت کا سامان خریدا جسے دمشق لے جانے کیلئے ایک بڑے سوداگر کے حوالے کیا اور اس کی لکھا پڑی کر کے اتمنان کر لیا چھتا مہاورہ ہے کلیجہ تھنڈا ہونا باغ باغ ہونا جملے میں خط کشیدہ لفظوں کی جگہ اختباس میں آئے ہوئے الفاظ لکھئے چہلوم میں سب دور خریب کے رشتہ دار جمع ہوئے دوسرا جب دعوت سے فرصت ہوئی تو سب نے باپ کی ٹوپی پہنائی تیسرا لاچار بے حیائی کا برخہ پہن کر بہن کی طرف چلنے کا ارادہ کیا پہلا ہے چہلوم میں اپنے بیگانے جمع ہوئے دوسرا جب دعوت سے فرصت ہوئی تو سب نے باپ کی پگڑی بندوائی تیسرا لاچار بے حیائیتی کا برخہ مو پر ڈال کر بہن کی طرف چلنے کا ارادہ کیا چوتھا شب و روز پلاو نانخلیے تحفہ تحفہ کے کباب منگوا کر کھلا کر جاتی پانچوہ امام زامن کا روپیہ بازو پر باندھا اور دہی کا ٹیکہ ماتے پر لگایا شب و روز پلاو نانخلیے طرح طرح کے کباب منگوا کر کھلا کر جاتی پانچ امام زامن کا روپیہ ماتے پر باندھا اور دہی کا ٹیکہ بازو میں دیا زیل کے جملوں پر اظہار خیال کیجئے جوانی کے عالم میں کیتکی کی شراب یا گلے گلاب کھینچوائے اور عیش کیجئے دوسرا بری صحبت کے مزیر اثرات تیسرا اگر آپ کسی طرح دولت مند ہو جاتے پہلے کا جواب ہے باپ کے مرنے کے بعد درویش کو بے پنہ دولت ورسے میں ملی جسے دیکھ کر وہ بوکھلا گیا اور طرز زندگی تبدیل کر بیٹھا حویلی کی زیبائش و آرائش کے ساتھ ہی اس میں اٹھنے بیٹھنے والے بھی بدل گئے لفنگی و ودماش اور خدا خوش آمدی وہ مفت خور قسم کے لوگ درویش کے مصاحب بن بیٹھے اور بےہودہ اور فضول باتیں کرتے اور اسے بگاڑنے کی کوشش کرتے اور عیش پر اُبھارنے کی ہر ممکن کوشش کرتے یہی منظر میں اپنے معاشرے میں دیکھتا ہوں اور امیروں اور رئیسوں کو اور ان کی اولادوں کو مذکورہ بالا قسم کے لوگ گھیرے رہتے ہیں اور واہیات پر مبنی باتیں مجلس میں کرتے رہتے ہیں اور امیر صاحب اور امیر زادہ ہر ایک کی جذبات کو برانگی اختہ کر کے انہیں عیش میں مبتلا کرتے کرنے اور خود بھی اس قسم کا فائدہ اٹھانے کی کامیاب کوشش کرتے ہیں اگلے کا جواب ہے کسی شخص کے ماضی حال و مستقبل کا انحصار اس کے ملنے جلنے والوں اور ساتھ سنگت کے لوگوں پر ہوتا ہے اگر اس کی مالی پریشانی کا تجزیہ کیا جائے تو معلوم ہوگا کہ وہ ماضی میں بڑا مالدار تھا لیکن بری صحبتوں کی وجہ سے سب کچھ لٹا بیٹھا ہے آج پریشانی کے عالم میں جی رہا ہے کوئی اس کے آس پاس نظر نہیں آتا کوئی اس کا پرسان حال نہیں جبکہ دولت مندی کے زمانے میں ملنے جلنے والوں کا میلہ رگا رہتا تھا اس بات کو کسی حالیہ مالدار سے منسلک کر کے دیکھئے آج اس کے پاس مال و دولت ہے اچھے برے ہر طرح کے لوگ ملنے جلنے والوں میں ہیں اچھے افراد تو اس پر زیادہ اثر انداز نہیں ہوتے لیکن خراب اور بری عادتیں رکھنے والے اس سے برا بنا دیتے ہیں تیسرے کا جواب ہے علم اور مال کی دولت ایسی چیزیں ہیں کہ اگر ان کا صحیح اور واجب استعمال ہوگا تو ان میں برکت ہوگی اور اضافہ ہوگا اور اگر ان کا غلط اور بیجہ استعمال کیا گیا تو صورتحال منفی طور پر اُبھر کر سامنے آئے گی میں ان باتوں کو بہت اچھی طرح سمجھتا ہوں فی زمانہ میرے پاس یا میرے گھر میں بہت زیادہ دولت نہیں ہے بس اچھی طریقے سے کھا پی لیتے ہیں لیکن مستقبل میں اللہ کے فضل و کرم سے دولت مند اور مالدار ہونے کا شرف حاصل ہوگا تو میں اس دولت مندی اور مالداری کی حفاظت کروں گا ہر ممکن کوشش کروں گا کہ اللہ کی یہ نعمت کسی صورت زائے نہ ہو اور برباد نہ ہو ایسی کوشش کروں گا امید ہے آپ کو ہمارا ویڈیو پسند آیا ہوگا اگلے ویڈیو دوبارہ ملاقات ہوگی خدا حافظ